بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم فرینڈز ایک ریڈ سولر کے ایک اور پروجیکٹ کے ساتھ خوش آمدین آپ نے یہ پروجیکٹ اس سے پہلے دیکھا ہوگا میرے چینل پر جس میں ہم نے یہ والا سسٹم انسٹال کیا تھا اور آج اسی فیبلی نے ہمیں دوسرے سسٹم کے لئے انوائٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے ایک دوسرا سسٹم بھی اٹیچ کر دیا ہے یہ دونوں سسٹم انڈیویجل ہیں وہ الگ کام کر رہا ہے یہ الگ کام کر رہا ہے اور یہ پیرارل نہیں ہے لیکن یہ دونوں انڈیویجل کام کر رہا ہے اس کا لوڈ جو ہے اس پہ دو فلورز کا لوڈ ہے اس پہ سنگل فلور کا لوڈ ہے وہ آپ ویڈیو پوری دیکھ چکے ہیں اس لئے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا رہا اس پروجیکٹ کے اندر ہم نے دیٹن کا ایسی گھر کی لائٹیں پنکھے دو فلورز کے فریج اور پانی کی موٹریں اس میں اٹ کی ہیں تو اسی ویڈیو میں آگے چلکے ہم آپ کو لوڈ بیرنگ کیپسیٹی اس کے ساری چیزیں سولر جنریشن دکھاتے ہیں اس میں بی گریڈ کے کچھ پینلس کلائنٹ کے پاس پہلے سے تھے اور چار پینل ہم نے اس میں ایک گریڈ پالٹی کے دی ہیں ان سب کا جو ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو شو کرتے ہیں اس میں جو ہے ٹی ایکس ٹونٹی فائی ہنڈیڈ کی بیٹریز ہیں فون ایکس کی اور یہ ٹی ایکس ٹونٹی فائی ہنڈیڈ کا پرانا ویرینٹ ہے جو کہ ٹی ایکس ٹی ہنڈیڈ کے اندر آ رہا تھا لیکن یہ دو سو تیس ایج کی بیٹریز ہیں جو کہ اس پروجیک میں ہم نے ایڈ کی ہیں ان کے پاس پہلے سے موجود تھی بریکر بیٹری کا ان کے پاس پہلے سے تھا سولر بریکر ان کے پاس سینائٹر کا پہلے سے تھا ڈیلیکسی کے بریکر سے وہ ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ڈی سی وولٹ میٹر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ بولٹ میٹر ہم نے ایڈ کیا ہے سیلیکٹر ہم نے ایڈ کیا ہے تو یہ پروجیکٹ تب ہی مزہ دے گا جب آپ اس کی ٹیسٹنگ کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو کسیوں سے انہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں اینڈ میں دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ سے ایک ریٹ سولور کا ایک اور پروجیکٹ ہے اور یہ بلکل وہیں پر ہے جہاں پہ آپ میرے سائٹ پہ دیکھ چکے ہیں چونکہ ہم نے ایک پروجیکٹ پہلے انسٹال کیا تھا یہ وہی میٹرز ہیں اگر آپ میری پہلے والی ویڈیو کو کنسیدر کریں ہم نے اسی اپنے فرس پروجیکٹ کے بعد انہوں نے ہم سے سیکنڈ پروجیکٹ لیا ہے جو کہ ہم نے اس سیکنڈ فلور پہ لگایا ہے اس وقت میں آپ کو پہلے میٹر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں تسلی کر لیں کہ ہمارا میٹر جو ہے وہ اس وقت زیرو پوائنٹ زیرو سکس کلو وارٹ جو ہے وہ انسٹینڈ لوڈ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو انورٹر چیک کر رہا ہے یہ اس گھر کی پہلی ڈی بی ہے سیکنڈ فلور کی جس کو ہم نے مینج کیا ہے پروپر سیکٹر وغیرہ دے کے تاکہ لوڈ اس پر ڈالنا چاہیں ہٹانا چاہیں ایوی لوڈ تو یہ پوسیبل رہا ہے سو فرنڈ یہ انورٹر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا آپ نے پہلے اس میں دیکھ لیا ہے ویڈیو کے اندر اور اب ہم اس پہ دکھاتے ہیں کہ اس وقت لائپ ٹیسٹنگ کیا آ رہی ہے دیکھیں دو سو پانچ ویڈی سی آ رہے ہیں 1.6 کلو وارٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور 1.5 کلو وارٹ کا لوڈ رننگ ہے 10 ایمپیر سے بیٹری چارچنگ ہو رہی ہے اب آپ اگر دیکھیں اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ صرف چار پینل اورشنل نے نو پینل کسٹنگ بنا کے لگایا ہے اور باقی سارے بی گریٹ کے پینلز ہیں جو کہ ہمارے کلینٹ کے پاس پہلے سے موجود تھے اس کا یہ ریزرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا پہلے وارا انورٹر ہے جس میں ہم نے دس پینل ایک سٹنگ میں لگایا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 434VDC 1KW جنرےٹور ہے 944W 918W کا لوڈ جو ہے وہ رننگ ہے مطلب یہ زیادہ بیسٹ پر فورمنس دے رہا ہے دیکھیں جب آپ کھرچہ کرتے ہیں یہ ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے سسٹم کو سمجھیں میچے میں نے آپ کو میٹر دکھائیں دیکھیں یہاں پہ سب زیرو ہے میٹر سے کنزمپشن نہیں ہو رہی دونوں انورٹر میں جو ہے وہ ہم نے ایمکی ایس آن کیا ہوئے اور جو آپ نے دیکھا تھا کہ سلائٹلی رننگ لے رہا تھا وہ دیکھیں اس ہی انپور یہاں پہ شو کر رہا ہے کیونکہ بلکل بورٹر لائن پہ ان کا لوڈ ہے اور اس بورٹر لائن کی ویرے سے اس سلائٹلی کے الیکٹرک میں بھی پوائنٹس میں یہ شیئر کر رہا ہے جو آپ نے نیچے دیکھ لیا ہے میٹر کے اندر تو یہ اس کی ڈی بی ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو بیٹری بولٹیجز ہیں وہ بیٹری آلماسٹ فل ہے اور آپ کا جو لوڈ ہے وہ اس وقت رہن ہی ہے تو یہ پروڈجیکٹ ہے ہمارا اس میں بیٹریز آپ کو میں دکھائی چکا ہوں ٹی ایٹین ہنڈڈ کی بیٹریز ہیں ٹی بلر فونکس کی یہ دو سو تیس ایمپیر والی بیٹری ہے لیکن اس کا جو موڈل ہے وہ پورانہ لکھا ہوا ہے اور باقی یہ ساری بریکرز اور ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہی چکا ہوں اس وقت جو ان کا لوڈ ہے وہ آلماسٹ ان دونوں فلور کا جو میں نے آپ کو دکھا دیئے وہ 1.6 اور 1.5 بھی ان کا نورمل لڈ ہے جس میں ان کے فریج پنکھے لائٹیں وغیرہ سب چیزیں آن ہیں میں آپ کو پینلز کا بھی ایک بیو دے دیتا ہوں سو آئی ہوپ کے فرینڈز آپ کو یہ پروڈجیکٹ پسند آیا ہوگا اور یہ جو قولیٹی ڈیلیوری ہے اس کی ویڈا سی جو ہے یہ سیم پروڈجیکٹ ہمارے پاس دوبارہ ہم نے لگا کے دیا ہے تو ان کے پاس دو پروڈجیکٹ ہوں ہمارے ورکنگ کر رہے ہیں دیسائن میں آپ کو پینلز کا لکھ بھی نیچے سے دوبارہ دے دیتا ہوں سو فرینڈز ہم نے ٹیسٹنگ پرپس کے لیے اس پہ لوڈ مزید آن کر دیا ہے تو 3.3 کلو وارڈ کا لوڈ آپ دیکھیں کہ اس پہ رننگ ہے 1.8 کلو وارڈ میکزیم جنریشن ہے اگر آپ پروپر پینل لگائیں گے آپ کو ایڈل ریزلٹ ملے گا تو یہی چیزیں جو ہم آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے دونوں میں سیمنٹینیسلی کتنا فرق ہے پروڈجیکٹس کے اندر ایک ہی جگہ پہ لگائیں لیکن پینلز کے ڈیفرنس کی ویرس سے جو ریزلٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا تو فرینڈز یہ میں آپ کو دکھائی چکا ہوں پہلے آپ نے ویڈیو میں دیکھ لئے تھے اس میں ہم نے جو پینلز دیئے ہیں وہ یہ چار پینلز ہیں بیٹی ٹیکنالوجیز کے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چھے پینلز بی گریڈ کے پہلے سے ان کے پاس تھے اس میں سے ایک پینل کا یہاں سے یہ ٹوٹا ہوا ہے اس لئے ہم نے اس کو بائپاس کر دی ہے جب تک کہ یہ ریپیر نہیں ہوگا بی گریڈ پینلز کا جو ہے اپنے دیکھ لیا ہے 385 380 وولڈ کے پینلز ہیں لیکن مجھے لگ نیرا کہ اتنے کہ ہوں گے تو یہ ہمارے کلائنٹ کے پاس پہلے سے تھے اس لئے ہم نے مجبوری میں ان کو کنیکٹ کر دیا ہے لیکن ہم نے ریزلٹ آپ کو بھی دکھا دیا ہے اپنے کلائنٹ کو بھی دکھا دیا ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ والا جو ہمارا پروجیٹ ہے وہ الہمدللہ working ہے تو ایک live comparison ہے A اور B اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا best ہے کیا نہیں I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much friends assalamu alaikum